ہلو دوستو کیسے ہو میں ہوں اشوین اور سواگہ تھے آپ سب کا ہندی چیس ویڈیوز میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مکھل تال کی ایک اور بہترین گیم دکھاؤں گا یہ گیم جو ہے وہ 1971 میں کھلی گئی تھی جہاں پہ مکھل تال کے اوپننڈ تھے وولف گینگ اُلہمان اور ایک گیم جو ہے دوستو سپیشیلی مکھل تال کی نائٹ موگ کی وجہ سے فیمس ہے تو آئے شروع کرتے ہیں گیم جہاں پہ مکھل تال کے وائٹ پیسز تھے اور انہوں نے گیم کی شروعات کی ای فور سے اور اب آیا ای سکس فرنچ ڈیفینس جہاں پہ ڈی فور ڈی فائی اور اب مکھل تال نے کھلا نائٹ ٹو ڈی ٹو اور دوستو یہ نائٹ ڈی ٹو مو جو ہے اس کو تیرش ویریشن بھی بولتے ہیں اور یہ مو جو ہے وہ بیشپ بی فور یعنی فرنچ کے وینیور ویریشن کو وائٹ کرتی ہے اگر ہم نائٹ سی تھری کھلے تو بلیک جو ہے وہ بیشپ بی فور کھل کے وینیور ویریشن میں جا سکتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ نائٹ ڈی ٹو مو جو ہے وہ آگے چل کے ڈی فور پون کو بھی اچھی طرح سے سپورٹ دے سکتی ہے اسے آپ جو ہے اس نائٹ کو ایف تھری پہ لے جا سکتے ہو بعد میں بیشپ ڈیولوپ کر سکتے ہو اور دوسری نائٹ جو ہے اس کو ایٹو پہ لے جا کے اپنا جو یہ سینٹر پون ہے ڈی فور پہ اس کو جاب ہے اچھی طرح سے گارڈ کر سکتے ہو سو بیسیکل یہ پرپس ہے نائٹ ڈی ٹو مو کا یہاں پہ اب آیا سی فائی نائٹ جی ٹو ایف تھری نائٹ ٹو سی سکس اور بیشپ ٹو بی فائی اور اس پوزیشن میں بلیک کے لئے اچھا تھا کہ وہ جو ہے ایسکس کھلے بٹ یہاں پہ بلیک جو ہے اس نے کھلا پون کیپچرز اون ای فور جہاں پہ بیا نائٹ کیپچرز اون ای فور بیشپ ٹو ڈی سیون اور دوستو یہاں پہ ہم جو ہے پون وین نہیں کر سکتے اگر ہم پون وین کرنے کی ٹرائی کرے سے پون کیپچرز اون سی فائی بٹ دین کوین اے فائی چیک آئے گا جہاں پہ ہمیں نائٹ سی تھری کھلنا پڑے گا کیونکہ ہمارا بیشپ جو ہے وہ بھی ہنگنگ تھا اور اب جو ہے سیمپلی اے سکس اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ایزیلی جو ہے سی فائی پہ پون وین کر سکتے ہیں سو مکھل تال جو ہے وہ سیمپلی اس پون کے لیے نہیں گئے بٹ اوپننگ میں کیا ہوتا ہے دوستو کہ اوپننگ میں آپ کو اپنا ڈیولوپمنٹ ہے وہ فاس کرنا ہے اور اگر آپ ڈیولوپمنٹ جو ہے ویٹ اٹیک کر سکتے ہو تو آپ کے لیے کافی اچھا ہے یہاں پہ مکھل تال نے کھلا بیشپ ٹو جی فائی اپکو اس گوین پہ اٹیک ہے اور آپ یہاں پہ بشپ ٹو جو ہے ای سیون نہیں کھل سکتے کیونکہ اس میں کیا ہوگا کہ نائٹ ٹو ڈی سکس چیک آ جائے گا اور آپ کا بشپ جو پین ہوگا تو آپ جو ہے سیمپلی اس نائٹ کو کیپچر نہیں کر پاؤ گے اور بعد میں آپ کا کنگ جو ہے وہ کافی دیر تک سینٹر میں رہے گا سو بشپ جی فائی کے بعد یہاں پہ بلک نے کھلا گوین ٹو اے فائی چیک اور اب بشپ پہ بھی اٹیک ہے سو نائٹ ٹو سی تھری جو ہے وہ ہمارے لئے فورس مو ہے اور اب آیا پون کیپچرز اون دی فور نائٹ کیپچرز اون دی فور اور اب بشپ ٹو بی فور اور یہ مو جو ہے دوستو وہ پون وین کرنے کے لئے انفیکٹ اس پوزیشن میں نائٹ کیپچرز دی فور کے بعد بلک جو ہے وہ بشپ ٹو ای سیون کھیل سکتا ہے جہاں پہ اس کو جو ہے اچھی گیم کرنے کا موقع ہے مطلب یہاں سے کیا ہوگا کہ بشپ جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے اور اگر آپ بشپ ایکشن نہیں کرتے دن نائٹ ایپ سکس ان کیسل آ سکتا ہے اور بشپ ایکشن کرتے ہو دن دوسری نائٹ وہ نائٹ جو ہے ای سیون پہ ڈیولورپ ہوگی اور بعد میں ہم کیسل کر سکتے ہیں سو یہاں پہ بلک کو جو ہے وہ گیم میں رہنے کا کافی اچھا چانس ہے بٹ نائٹ کیپچرز دی فور ان بشپ ٹو بی فور کے بعد بلک نے ایسا سوچا کہ یہاں پہ یہ جو ہے پون وہ انڈر اٹیک ہے تو شاید یہاں پہ مکھل تال ہے وہ کیون ڈی تھری کھلیں گے کیون ڈی ٹو کھلیں گے یا پھر جو ہے بشپ کیپچرز سی سکس کھل کے بعد میں وہ شاید اپنا پون سے اکننے کی کوئی ٹرائے کریں گے لیکن دوستو یہاں پہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کیونکہ یہ مکھل تال ہے یہاں پہ انہوں نے کھلا کیسل اور اپنے پون کا سیکریفائس دے دیا اور سیکریفائس نہ دے تو پھر وہ مکھل تال کیسے ہوئے رائٹ سو یہاں پہ اب آیا ہے بشپ کیپچرز اون سی تھری بی کیپچرز اون سی تھری اور کون کیپچرز اون سی تھری اور ان بیٹوین میں بول دوں اگر آپ یہاں پہ سی تھری پہ کیپچر نہیں کرتے اور اے سکس کھلتے ہو بٹ دینا یہاں پہ بشپ کیپچر سی سکس بشپ کیپچر سی سکس اور اب جو ہے وو کافی سٹرونگ ہے کیونکہ بشپ پہ اٹک تھا تو ہم نے سیو تو کیا بٹ اب جو ہے نائٹ کیپچر ایسکس کبھی بھی کھل سکتے ہیں سو یہاں پہ جو ہے بلک کے لیے پریشانی کافی بڑھے گی اور اگر آپ سیمپلی نائٹ ایپ سکس پہ کھل دے ہو دن کون ایچ فور اور پون بین کرنے کی ٹرائے کریں گے رائٹ اور دوسری بار کہ میں جو ہے بشپ کیپچر سیمپلی اگر ایپ سکس بھی کھل دو پھر پون کیپچر آئے گا جس کیس میں کیا ہوگا کہ بلک کا کینگ جو ہے وہ کدھر کیسل کرے گا جدھر بھی کیسل کرے گا اس پہ جو ہے ٹکانے کے کافی اچھے چانس ہے سو اسی لیے یہاں پہ بی کیپچر سیتھے گے بات بلک نے جو ہے سیمپلی پون گریبنگ کیا کیون کیپچرز اور سیتھری اور دوستو یہاں پہ ویڈیو پوز کرو اور ویڈ کے لیے جو ہے ایک شاندار موف فائنڈ کریے ریڈی یہاں پہ دوستو آیا نائٹ ٹو ایف آئے اور جس کے لیے یہ گیم جو ہے وہ فیمس ہے اور آپ کو جو ہے پون کیپچرز ایف آئے کھیلنا ہی پڑا تو یہ سیکریفائس کس لیے سیمپلی بلک کے کنگ کو جو ہے سینٹر میں رکھنے کے لیے جب بھی کنگ جو ہے وہ انکیسل ہوتا ہے تب یہ جو ہے کافی اچھا ایٹیکنگ موٹیف ہوتا ہے کہ آپ جو ایک پیس سیکریفائس دیکھیں اگر سامنے والے کے کنگ کو سینٹر میں رکھ شکو تو آپ کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے یہاں پہ نائٹ ٹو ایف آئے اور اگر ہم سیکریفائس نہیں لیتے کچھ اور کھیلتے ہیں سیم نائٹ ٹو ایف سکس کھیلتے ہیں بٹ دن نائٹ کیپچرز جی سیون اور اس کے بعد جو ہے سیمپلی بیشپ ٹو ایچ سیکس آ جائے گا اگر کنگ جو ہے وہ ایٹ پہ جاتا ہے اگر کئی اور جاتا ہے ایسے کنگ ٹو ڈی ایٹ جاتا ہے دوستو بٹ دن اس کیس میں کیا ہوگا یہ نائٹ جو ہے پین ہوگی تو سیمپلی نائٹ ایچ فائی اور یہاں پہ ہمیں جو ہے پیس ملنے کا چانس ہے سو ان اول کنڈیشن وائٹ جو ہے وین ہو جاتا اگر وہ نائٹ ایف سکس کھیلتا بٹ نائٹ ایف فائی کے بعد ایک اور چانس ہے سیمپلی نائٹ دی سکس اور اس کے بعد نائٹ کیپچرز جو ہے بی سیون یا پھر ایون نائٹ کیپچرز ایف سیون مکھل تال کی پوزیشن ہے وہ ویننگ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سیمپلی نائٹ دی سکس کنگ ایف فائی اور نائٹ کیپچرز ایف سیون وہ یہ جس ویننگ ہے کیونکہ کنگ سے مار ہوگئے دن گوین کیپچرز دی سیون رائٹ سو یہاں پہ بلیک کے کنگ کی پوزیشن ہے وہ کافی جو ہے خراب ہو جاتی ہے سو اسی لئے نائٹ ایف فائی کے بعد یہاں پہ پون کیپچر ایف فائی جو ہے وہ فورس اور اب ایار رکھ تو ایون چیک اپکوس بیشپ تو ای سکس اور اب قوین تو دی سکس اور دوستو اس پوزیشن میں آپ کیا کروگی یہاں پہ کچھ بھی پیس نکالنے کی ٹرائے کرتے ہو then آپ جو ہے برے فس تے ہو سو آپ یہاں پہ نائٹ ایف سکس نکالنے کی ٹرائے کرتے ہو رائٹ then آپ برے فس ہو کے جو میں آپ کو دکھاتا ہو but نائٹ ای سیون میں تو سیمپلی جو ہے queen capture ای سیون چیکمیٹ ہو جائے گی کیونکہ یہ نائٹ پین ہے سو 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 نائٹ ٹو ایف سکس بڑ دوستو رکھ سیدھا دی ون پہ تاکہ آپ جو ہے رکھ ٹو دی ایٹ بھی نہ آئے سے ای سکس but then رکھ کپچر ای سکس اور یہ سیکریفائس جو ہے کافی ڈینجرز ہے اور یہاں سے گیم جو ہے بائی فورس فینش ہو رہی ہے ایف کپچر ایسکس queen کپچر ایسکس چیک کنگ ایف ایٹ اور دوستو کافی لوگ مجھے بولتے تھے کہ کیا گرانڈ ماسٹر سچ میں ایسی کیلکولیشن کر سکتے ہیں دوستو جہاں تک فورس لائن کا سوال ہے اپکوز وہ کر سکتے ہیں اور 7 to 8 موس تو ان کے لئے جو ہے وہ کومن بات ہے اور جہاں پہ دھیر سارے ویریشن پوسیبل ہو ہر ایک مو پہ وہاں پہ نورملی وہ جو ہے اپنے پوزیشنل ججمنٹ پہ ریلائی کرتے ہیں کہ یہ پوزیشن جو ہے آگے چل کے ان کے لئے کیسی رہے گی سو کنگ f8 اور یہاں پہ بیشپ c4 ابھی جو ہے f7 پہ چیکمیٹ کی ثریٹ ہے سو knight e5 جو ہے وہیں only move ہے کیونکہ knight d8 پہ جاؤ گے then rook جو ہے simply ادھر مار دے گا اور بعد میں چیکمیٹ ہو جائے گی سو یہاں پہ say knight to e5 but then queen to d6 check اور یہاں پہ only move is king e8 اب bishop captures f6 اور e7 پہ چیکمیٹ ہو رہی ہے سو bishop کو مار نا پڑے گا جس case میں آپ یہاں پہ queen e6 check دے سکتے ہو اور اس کے بعد king f8 کے بعد simply queen captures on f6 اور next move میں آپ روک with check win کر لگ یہاں پہ white position ہے وہ completely winning سو کیا ہوا دوستو ایکچولی queen d6 کے بات game میں s6 کھلا گیا اور اب بیشپ to d2 اور point یہ ہے کہ اگر آپ queen کہیں اور save کرتے ہو ریٹ then bishop capture c6 pawn capture اور queen capture c6 جو ہے اس میں simply یہ روک جا رہا ہے سو آپ کو queen ہے وہ c file پہ رکھ نی ہے تو اس کے لئے ایک square queen captures on c2 اور اب bishop to b4 سو اب میں simply یہاں پہ f8 پہ جانے والا ہوں یا پھر روک d1 کھل کے f8 پہ جانے والا ہو جس case میں آپ کی check mate ہو رہی ہے so game میں ہوا bishop a captures on b5 مرل اب جو black ہے اس نے bishop مار دیا اور اب queen to f8 check first king to d7 اور rook e to d1 اور یہاں پہ ab king to c7 اور queen captures on 8 اور دوستو یہ position ہے جس میں black نے resign کر دیا point یہ ہے کہ آپ میرا bishop بھی نہیں مار سکتے otherwise یہ دو move میں check ment ہو رہی ہے queen d8 check king c6 اور queen 2 at d6 just check mate ہے اور اسی طرح سے queen capture on a8 کے بعد اگر queen exchanges کے لئے جاؤ then bishop to d6 check king to b6 اور f8 جو ہے جہاں پہ black کے لئے possible نہیں ہے queen capture g7 اور queen capture rook اس کو stop کرے اسی لئے یہاں پہ queen capture a8 آیا تو جو black ہے اس نے resign کر دیا دوستو کیسے لگی آپ کو یہ game اور آج کا ویڈیو میرا ویڈیو جو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا پسند آیا تو پسند چینل کو سبسرائب کیجئے ویڈیو کو لائک دیجئے اور اپنی کومنٹ دیں بلکل نہ بھولے تنیوات جائے بابائی